آپ سب کو بہت بہت سلام اور ویلکم بیک آفٹر ایسٹر بریک اچھا ایسٹر تھا ہم نے جشن منایا کہ ہمارا خداوند مسیح مردوں میں سے جی اٹھائے یہ وجہ ہے آپ کے چرچز میں بھی جلوس نکلے ہوں گے ہمارے بھی چرچ میں بہت بڑا جلوس نکلے صبح چار بجے سارا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا اتنے لگے ساری دنیا میں جشن منایا گیا پرستش کی گئی گیت گائے گئے کئیوں کو نجات ملی خدا کا شکر آج اس کے کچھ اُلٹ کلام میرے ذہن میں پرسوں سے جنبش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ذرا گوھر کریں کہ اگر مسیح یسو جی نہ اٹھتا تو کیا ہوتا کبھی غور کریں اس بات پر کہ اگر وہ قبر ہی میں دفن رہتا تو کیا ہوتا تو میں نے کچھ باتیں لکھی کہ مسیحت بھی پہلی ہی صدی میں مسیح کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی اس کا کوئی نام نہ لینے والا ہوتا ہے کہ اس کا فاؤنڈر سلیپ پر مر گیا ایک رسوا کن موت میں مر گیا شکست میں مر گیا لوگوں نے پھر یہی کہنا تھا اگر آج ہم کہتے ہیں کہ سلیپ ایک فتح تھی تو ہم کیسے اس نتیجے پر پہنچے اس لیے کہ وہ مرا نہیں رہا بلکہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جیو تھا اس لیے سلیپ بھی چینج ہو گئی کرسیمس بھی ضروری ہو گیا اگر مسیح نہ جیو تھا تو کوئی کرسیمس نہ ہوتا کرسیمس نہ ہوتا غور کریں اس بات پر تاریکی ہوتی کوئی نجات نہ پاتا رسم و رسموں میں کوئی باتیں ہو جاتی لیکن خدا سے ملاب جو مسیح کی قدرت سے ہوتا ہے وہ نہ ہوتا انجیل مقدس نوشتے ان کا الہام نہ ہمیں ملتا دنیا غریب ہو چکی ہوتی ہے تھیولوجیکلی ہم پور ہوتے ہیں وہ سارے ہی مقاشفہ ہمارے پاس نہ ہوتا ہمارے پاس مردے جی اٹھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت بھی نہ ہوتا آج ہمارے پاس ثبوت ہے ہم کہتے ہیں کہ یس مردے جی اٹھیں گے آنے والے جہان میں زندگی ہے موت کے بعد زندگی ہے مذہب کے پاس صرف تھیوری ہے صرف تھیولوجی ہے صرف عقیدے ہیں ہمارے پاس عقیدے کے علاوہ ثبوت بھی ہے ہسٹوریکل ثبوت کہ ایک شخص مر گیا اور دفن ہوا لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ مردے جی اٹھیں گے کسی اور کے پاس یہ ثبوت نہیں رول قدس نازل نہ ہوتا کلیسیا کا وجود نہ ہوتا دنیا میں جتنا کنٹریبیوشن کرسچن فیتھ کا ہے وہ نہ ہوتا اجادے نہ ہوتی انوینشنز نہ ہوتی نہ سائنس میں نہ جیوگرفی میں نہ میڈیسن میں نہ اور کسی چیز میں بہت زیادہ دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے کنٹریبیوشن کرسچن فیتھ کا ہے وہ نہ ہوتا اور میرا خیال ہے کہ آج جو ہم عبادت کر رہے ہیں آج ہم بھی یہاں پر نہ ہوتے اگر اگر کرسٹ ہم ریزن فرم دی لار اور خدا کا شکر ہے کہ یسو مسید ناصری مردوں میں سے جیوگ تھا اچھا مجھے نہیں پتا پولوس نے ضرور سوچا اس کے بارے پہلا کرنٹیوں پندروا باب آؤ دیکھیں کلام اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں ہی ٹاکٹ باؤٹ اور اس نے بڑی تھیولوجیکل باتیں اور تجرباتی باتیں کی ہیں تو وہ کہتا ہے لکھتا ہے پہلا کرنٹیوں پندروا باب میں اس کی چادویں آیت سے فرسٹ کرنٹیون پندروا باب چودھویں آیت سے کیا ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور بے فائدہ میں ہماری اس کا کوئی ڈکشنری دیکھی گریک ورڈ ہے کھین آس کھین آس بے فائدہ جو اردو ترجمہ کھین آس لفظ کا ہے اس کا مطلب ہے ایمپٹی خالی وائڈ کھوکھلی ہماری منادی کھوکھلی ہوتی ورثلیس بے فائدہ جس کی کوئی ورث نہ ہوتی کوئی قدر نہ ہوتی اماؤنٹنگ ٹو زیرو اس کی قدر سفر ہوتی آف نو ویلی نو پروفیٹ فیو ٹائل لا حاصل فولش وین یہ سارے مطلب ہیں کھین آس اردو ترجمہ بے فائدہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی ورثلیس ہے کھوکھلی ہے نا کارا ہے بے فائدہ ہے بے اثر ہے فولش نس ہے یہ پلوس رسول لیتا ہے آگے وہ کہتا ہے تمہارا ایمان بھی بے فائدہ بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گوا ٹھہرے اگر مسیح جی نہ اٹھتا کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلا آیا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے تم اب تک گناہوں میں گرفتار ہو بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے they ended up in hell totally destroyed fully destroyed اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں لیکن اب ہماری امید آنے والے جہان میں بھی ہے not only in this life but also in the life to come کیونکہ خدا یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو you are young people جس نوجوان میں یہ مقاشفہ آگیا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ رچ ہو گیا ہے وہ خادم بن گیا ہے وہ مناد ہو گیا ہے وہ روحیں جیتنے والا بن گیا ہے جس کو یہ سمجھ آگئی روح میں conviction آگئی مقاشفہ آگیا یہ سچائی کھل گئی اس کو تجربہ ہو گیا اپنی زندگی میں resurrection power کا وہی خادم ہے وہی بڑا ہے وہی history ساز ہے وہی distinguished خادم ہے جس کے پاس یہ سچائی ہے کہ میرا خدا یسو مسیح مردوں میں سے چھی اٹھا ہے ایمین ایک جگہ پر recording ہو رہی تھی یہ ٹی وی پر تو ایک سوال کسی نے کیا کہ جی مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی تھیالوجی کیا ہے لفظ موٹا سارا سی لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خدا کے حوالے سے خدا کی طرف سے الہی سچائی کیا ہے اس کے میننگ کیا ہیں واقعہ تو تاریخ میں ہو گیا ہے وہ تو دوہزار سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے لیکن آج اتنے ہزار سال بعد اس کا میرے لیے کیا مانی ہے میرے ساتھ جی اٹھنے کا رشتہ کیا ہے میں کیوں سیلیبریٹ کر رہا ہوں مجھے کیا ہوا ہے اس کے لیے میں نے ایک حوالہ پڑھا وہ آج آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں وہ ساری باتیں تو ہم نہیں کر پائیں گے میں نے کئی تھیولوجیکل میننگ دیئے لیکن ایک بنیادی یہ ہے آؤ ہم بھی پڑھیں رومیوں کا خط چوتھا بات اس کی پچیس آئیت یہاں سلیب کے بارے بھی اس کے بھی معنی لکھے ہوئے ہیں اس کی بھی تھیولوجی لکھی ہوئی ہے اور مسیح کے جی اٹھنے کی اس کی قیامت کی بھی تھیولوجی لکھی ہوئی ہے کہ اس کے سپیرچول معنی کیا ہے لکھا ہے وہ ہمارے قصوروں کے لیے حوالے کر دیا گیا that is cross یسو سلیب پر ہمارے قصوروں کے لیے تھا ہمیں معاف کرنے کے لیے نجات دینے کے لیے کفارہ دینے کے لیے ہمارے قصور اس نے خود اٹھائے جس جگہ ہمیں ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ خدا نے ہم سے محبت رکھی اس کا بیٹا ہماری جگہ پر آ گیا اور میری بجاہ یسو مسیح جو کہ پاک تھا گناہ سے واقف نہیں تھا وہ میرے لیے گناہ بن گیا اور جو ہی وہ گناہ بنا خدا کا سارا غزب اور عدالت جو مجبر ہونی چاہیے تھی اور ساری سزا مکمل درد کے ساتھ فل پین اور مکمل طور پر اے نہیں کہ چاکا دیتا ہی کہ چال مسیح سلیپ تے چڑ جگہ تے میں این جدا بنا دے نہ تینو درد نہیں ہوئے گی تو میرا بیٹا انہیں یا بعض اوقات آپ نے کہانیاں سنی ہوگی میں باہر ہو نا کوڑا بڑے زور نہ لیا ہوا گا تیرے کوڑا کی اینج کر کے کر دیا گا یہ جسٹس نہیں ہے فل پنشمنٹ فل پین جسٹس کے ساتھ سلیپ ہمارے قصوروں کے لیے مسیح حوالے کر دیا گیا دے دیا گیا treat him the way you need to treat اور آگے لکھا ہوا ہے اور ہمارے راست باز تہرنے کے لیے کیا ہوا جلا بکشی اٹھا لیا گیا زندہ کر دیا گیا مسیح قبر میں سے باہر آگیا وہ کس لیے ہمارے راست باز ٹھہرنے کے لیے یہ theological meaning ہے جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی یسو کیوں مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ مسیح نے سلیپ پر جو کفارہ دیا ہے اس پر الہی مہر ہو جائے اور راست باز کے لیے you must have studied in your classes گریک word ہے ڈکھائیو یہ بڑا interesting word ہے پتہ نہیں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے جب ہم راست باز کہتے ہیں وہ راست زندگی پاک زندگی لیکن originally یہ مطلب نہیں ہے جس لفظ کا ہم نے ترجمہ راست باز کیا ہے اس کا مطلب ہے عدالت سے بری ہو جانا عدالت میں جج کا مجرم کو جس کے خلاف شہادتیں بھی ہیں اور وہ مجرم صاف صاف ہے وہ بری نہیں ہو سکتا تھا اس کا بری ہو جانا اے سنلس بے گناہ کے طور پر ہمارا بری ہو جانا راست باز ہے پوری سزاؤں سے بری ہو جانا اس لیے یسو مسی مردوں میں سے جی اٹھا میں نے مزید اس کے بارے میں لفظ تھا اکوٹل بری جا بھئی تو بے گناہ ہیں اور سب سے بڑی عدالت خدا کی عدالت اس کے بعد اپیل ہی کوئی نہیں ہے سب سے بڑی عدالت میں وہ لوگ جو مسیح کی سلیب پر اس کے خون پر ایمان لے آئے کہ یہ میرے لیے ہے تھینک یو جیز اس وہ خدا کی طرف سے روح کی طاقت میں مسیح میں شامل ہیں ان کی سزا سلیب پر مسیح نے ادا کر دی ہے ان کی عدالت مسیح میں ہو گئی ہے اور وہ مردوں میں سے چھی اٹھا ہے اس بنیاد پر خدا کی عدالت سے امان دار کون ہیں وہ ہیں جن کو بری کر دیا گیا ہے رہا کر دیا گیا ہے تو میرے لیے تو ایسٹر یہ ہے کہ میں اس دن ڈیکلیرڈ تو بی فری تو ایسٹر کا تعلق میرے ساتھ ہے باز وقت لوگ پوچھتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے پوچھیں گے کیا حال ہے میں کہتا ہوں باز وقت کہ جب سے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے میں اس وقت سے ہی ٹھیک ہوں اس کا یہ ریلیشنشپ ہے پھر میں نے مزید اس کو دیکھا تو لکھا ہوا تھا دیکشنریوں میں ڈیوائن اپروول خدا کا اپروول تصدیق مہر منظوری ڈیوائن اپروول ایمفیسائزنگ کرائیسٹ فل پیمنٹ جس میں مسیح کی فل پیمنٹ پر زور دیا گیا ہے اس بنیاد پر خدا کا اپروول جو گناہوں کا کرزہ مجھ پر تھا وہ کسی اور نے جو میں ساری عمر ادا نہیں کر سکتا تھا جیزس کیم اور اس پر جو مسیح کا مردو میسیج ہی اٹھنا ہے وہ ڈیوائن اپروول ہے کہ ای ایکسیپ ڈیوائن which liberates from all ڈیوائن کا مطلب دوں میں جیوائن اٹھنے کی جو اپریسییشن ہے اس تک بھی نہیں پہنچتے یہ مثال کچھ اس طرح کی ہے آج جن 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 کو ڈیوائن سنٹنس ہوئی ہوتی ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کہا کرتے تھے لوگ ہمیں بتا اوہ کوٹھی لگا ہے کبھی سنی یہ بات اس کا مطلب ہے وہ کوئی قاتل ہے ثابت ہو چکا ہے جاج نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ اب ذرا غور کریں ایک دن وہ شخص عدالت میں آتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے ایک اور شخص تیری چگے پر تیری سزا تیری فانسی اس نے خود قبول کر لی ہے تجھے باعزت بری کیا جاتا ہے وہ جیسے برابا یاد آگئے he was convicted robber and was going to be hacked کیونکہ یسو پکڑا گیا وہ برابا جا بھی رہا ہوگا اور دیکھ بھی رہا ہوگا مسیح کی طرف he he wow he saved me because of him i am out میں جو واقے مجرم تھا jesus took my place instead of me he died for me یہ برابا ہے ہم سار برابا ہی تھی اور سلیپ پر اس نے ہم سب کی خاطر جان دے دی خون بہا دیا دفن ہو گیا اگر وہ جی نہ اٹھتا تو کیا ہم یہ باتیں کر سکتے تھے لیکن وہ کیا پاور فل واقعہ ہے میں تو خالی ہسٹوریکلی دیکھو تو اس وقت کی سپر پاور او نہ دی مور لگی یہ وڈے پتھر دی کون توڑ سکتا ہے اس کو اس کا مطلب ہے وہ روم کی فوجوں کا سامنا کرے گا ان کے سسٹم کا ان کی طاقت کا ان کی پولیٹیکل پاور کا کوئی جورت ہی نہیں کر اگر وہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا تو کوئی آ کر مور توڑ دیتا انہیں پھر بھی پھڑے آ جانا سی لیکن اس پر انہوں نے وہ کوئی مسلح پہردار بٹھائے رومن سولجر 24 آور کیا پاور ہے مسیح کے چی اٹھنے کی دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں خدا کی حضوری میں رہنے کی وجہ سے وہ اتنے شائننگ تھے ہیلیلویہ چھا وہ آئے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کر غش کھا گئے آہ جا شائننگ انجلز ایک کہیں دے تو ذرا انہیں جا کے انجل کر کے آہ گئی رومی مور آہ پھڑکا کے رکھ کوئی آ جائے پتھر لڑکا آ دیتا تہ اوہ دے اُتھے بہ گیا ایمیجن یہ اسٹر کا واقعہ ہے ہسٹوریکلی اور اندر سے شائننگ وکٹوریس گلوریس سندھا ہو کر یسو مسیح ناصری کیا کیا واقعہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ایمٹی گریو آف چیسس یہ ہماری فانڈیشن ہے کریسمس نہیں ہے ان وان وی سلیپ بھی نہیں ہے سلیپ اس لی یہ ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اس لیے اس لیے بھی عزیز ہو گئی ہے ورنہ وہ جی نہ اٹھتا تو وہاں تو کئی مسلوب ہوتے تھے ڈیلی اور جب وہ مر جاتے تھے تو ہسٹری بن جاتے تھے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا لیکن not this مسلوب یہ مسلوب کیونکہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اس لیے ساری دنیا اور ہسٹری اس مسلوب کو جانتی ہے اس کا نام میرا اور آپ کا خدا یسو مسیح ہے اس لیے جو گیت گم دیو نا راج کے گایا کرو پرمی واز دینا دلیری کہنا ہی نا پو آؤ سارے تعلی میں جاؤ آؤ سارے نہیں اندر گال ہو ہے کہ میرا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو کسی کو کہنے کی ضرور ہی نہیں اب باسی یہ نے کبھی ان کو چھوہ ہی نہیں وہ جانتے ہی نہیں ورنہ ہمارے چرچز میں آج پرستش کا انقلاب آیا ہوتا کیا منادی خدا من یسو مسیح کی وہ اموس کی راہ پر کتنے لوگ جا رہے تھے یہ اب دیکھ لینا خود ہی لوگ کا چوبیس باب میں ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ غمگین تھے آپ پہ ہی ان سوچ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جیزس یسو مسیح جی اٹھا ہے تو وہ لیکن وہ سلیپ پر مر گیا تو جب مر جاتا ہے تو انسان کی لور یہ انتقال مک گئی ہے مک نہیں گئی شروع وہ ہی ہے وہ غمگین تھے آپس میں پوچ پانچ کر رہے تھے اس کا یہ بھی مطلب ہے آپس میں وہ جذبات کی شدت سے دلیلیں دے رہے تھے اور بیسیں کر رہے تھے ایموشنلی فولی انوالو تھے کہ یار یہ کیا ہوگی ہمیں امید تھی جدو یسو نالی رل گیا یار کی گل بتا کرنا ہے انہیں پتا نہیں تھا تو کہتے ہیں تینوں نہیں پتا تو کلہ ہی مسافر جنہوں نہیں پتا کیا آئی تھی لہ دس مسیح کہتا ہے کیا ہوا ہے کہتے ہیں ہمیں امید تھی کہ اسرائیل کو ہمیں یہی نجات دے گا لیکن اس کو تو مرے اب تین دنوں خدا ہم نے نہیں کہا چلو میرے ہاتھ بیک اس نے کلام کھولا نوشتے کیا کہتے خیر وہ ان کا گھر قریب آگیا بارہ کلومیٹر ایک پیدل سفر کر کے آئے نہیں تو چنگی پلی بائبل سٹڈی ہو جانتی جب گاؤں کے قریب پہنچ گیا تو مسیح نے پریٹینڈ کیا کہ اچھا بھئی چلو بھئی انہ کا کلام سن سن کر دل میں انقلاب آ چکا تھا اور وہ کہتے نہیں ہمارے پاس آجو رو چھو ٹھو مسیح ہی چاہتا گئے تو کیا مسیح ہے he is my hero i love وہ ہر گھر میں اس کا ہی گھر ہے رسم یہ ہے کہ جو گھر کا لیڈر ہے وہ روٹی دیتا ہے مسیح روٹی توڑ رہا ہے he became the leader of the house پتہ نہیں کیا ہوا اب یہ تو کیا سرائی ہے کہ جب وہ روٹی توڑ رہا ہوگا تو ان کو سراخ نظر آئے تو وہ پھر آ jesus اس ہی دم ہوگا ہے اچھا جو اس کے بعد ہوا وہ resurrection power کے موج سے ہے رہا کہتے ہیں جب وہ کلام کھول رہا تھا resurrected jesus تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ پر گئے تھے آگ سے پھڑک نہیں رہے تھے یہ زندہ مسیح کے کلام کرنے کاش یہ آگ ہمارے اندر پھڑک جائے این کلام دی توخت ہی لگی روے ہڈیاں یہ یرمیاں کو تجربہ ہوا تھا اس کا کلام میری ہڈیوں میں آگ کی ماند میں کہوانا میں نہیں سنونا تو میں چھپی نہیں رہ سکتا یہ کلام کی اچھا پھر وہ وہاں بیٹھے نہیں رہے پہلے وہ اس کو کہتے ہیں نہیں اندھیرہ بہت ہو گیا اب ہماری پاس رہے رات پہ گئی آج کل کا تو وہ دور نہیں تھا ہم تو بارہ بارہ بجے تک آج کل کام کرتے ہیں لگیاں پتیاں لگیاں شہر نہیں وہ لوگ چھے سات بجے دکڑے ہیں سونجا اندھیرہ ہو گئے وہ اندھیرے سے پہلے پہلے اپنے گھروں میں پہنچ نہ چاہتے تھے لیکن جب ان کو زندہ مسیح کا تجربہ ہو گیا دل جوش سے بھر گئے بیٹھے ہی نہیں نیرا کی چال بھئی واپس یوروشنم جت ہوں آئے کم حال کام پھر بارہ کلومیٹر ٹورو جی پہلے بارہ کلومیٹر ٹور کے آئے نے اب پھر جاؤ جی یہ ریزرکشن تجربات کی برکتے ہیں کیا آگ ان کے اندر آگے ہیں گین جنافر ہوتے پیر انہوں زمین تو تاں اٹھ داؤن ہے لیٹس گو اور وہاں پر جا کر دیکھا شگرد بیٹھے ہوگے ہیں اور بے شک یسو مردوں میں سے جی ہم نے دیکھا ہے we know it no شک anymore وہ جو گمگین تھے پوچھ پاچھ کر رہے تھے انہیں امید تھی everything changed تو آج young people I just want to encourage you to pray جیسے پلوس کہتا ہے کہ میری یہ دعا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں مسیح کی سلیب کے بارے اور مردوں میں سے جی اٹھنے قیامت کی طاقت جو قوت ہے ریزرکشن میں میں اس کے بارے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی پاور میری زندگی میں کام کرتی رہے اس کا مجھے پہلی دفعہ احساس میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک خادم تھا جس نے وہ کیا بزرگوں کا نام تھا بخت سنگھ نام سنا اگریٹ مین آف کار اس نے بخت سنگھ کے ساتھ مل کر کام کیا ہوا تھا تو انہوں نے ایک واقعہ میں بتا دیا کہ یار وہ کنونشن ہوئی رات پڑ گئی کھانا کھایا کبھی کوئی دروازہ کھڑکا دیتا کدھی کوئی آ جاندہ کبھی کوئی آ جاتا بخت سنگھ سو گیا ہے رات کو دو بجے بھی لوگ آ رہے ہیں تین بجے بھی آ رہے ہیں دعا کروانی ہے وہ تھکا ہوا تھا تو اس نے کہا میں ساتھ تھا میں لوگ کہوں کیا جی یار جاؤ بھی انہوں کوئی سو ہوں گی لہن دیو تو بخت سنگھ نے جواب یہ دیا یار آنے آنے دیں ان کو کل صبح مسیح اپنی ریزریکشن پاور سے مجھے پھر تازہ کر دے گا میں سمجھ گیا کہ یہ جو ریزریکشن پاور ہے یہ مسلسل تجربہ ہے ایمانداروں کا جس کی بابت پلوس رسول کہتا ہے کہ میں کنسٹینٹلی ایکسپیئرینس کرنا چاہتا ہوں ریزریکشن پاور آف جیزس کرائیسٹ تو اس اسٹر پا میک اٹھ چیلنج کہ کیا یہ پاور میرے اندر کام کر رہی ہے اور یہ روح الکدس کے ذریعے کرتی ہے تو اگر مسیح نا جی اٹھتا تو ہم یہ باتیں بھی نہ کر رہے کوئی کرسٹیانٹی کوئی چرچ کوئی چیز نہ یہاں پر ہوتی لیکن اب خدا کا شکر ہو وہ کیا کہتے ہیں حیللویہ بولو یسو ہے سدہ جاگیت پوری گلوں دو ہیلیلویہ بولو یسو زندہ ہوگیا ہے سدہ جاگیت ہے لیکن کیا پاور ہے اس میں کیا مکاشفہ ہے اس میں وہ ایک سمپل سا بلیور تھا ہمیں اس کی بات سنائی گئی پنجابی بولتا ہے اردو اور محمدی بھی لیکن مسیح کے ساتھ تجربہ بڑا گہمت اس طرف آئیں اس طرف یہ سٹیفکیٹ وغیرہ مل جائیں گے تو وہ لوگوں کو پمپلٹ دے رہا تھا ٹریکٹس دے رہا تھا گسپل میسیج بانٹ رہا تھا ایک بچارے وغیر کوم والے نو چڑیا گھسا کہن دا گولی مار دے نہیں ہے جو باندنا کیتا ہے کہن دا ہوئے مار تیری گولی میرا جہاج یہ میرا جہاز یہ مجھے مسیح کے پاس لے جائے گا تیرے لیے گولی میرے لیے جہاز جو مجھے میرے خداوند سندہ خدا کے پاس لے جائے گا مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے کون بے خوف کرتا ہے ہمیں یہ سچائی کہ یسو ناسلی جو مر گیا تھا وہ تیسرے دن مردوں میں سے چھیٹ ہیلیلویہ دعاو سارے شکر گزاری کرو کہ میرا خداوند مردوں میں سے چھیٹ ہے اور میں اس کے نام سے کہلاتے ہیں ڈائی پاو شکر گزاری جو میں چشمے سے پانی نکلتا ہے اس طرح نکلے اور نلکانہ میں ہتھی یا لاؤ کرو یا دعا کرو نئی ڈائی پاو شکر گزاری کے ساتھ بھار جاؤ اور آؤ اس کی تعریف کرو